کسٹر تیار ہو رہا ہے اسے بول میں ایڈ کر لیا ہے کسٹر بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پہ بریانی بھی ریڈی ہو چکے ہیں اسے دم پہ لگاتے ہیں اور ملائی چیکن بھی تیار ہو چکے ہیں ملائی ایڈ کرتے ہیں مہمان آ چکے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ خیر خرید سے ہوں گے تو ویورس یہاں پہ میں بنانے جاری ہوں کسٹر ریفان والوں کا یہ بہت مزے کا بنتا ہے ونیلہ فلیور ہے اس کا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو یہاں پہ کسٹر تیار ہوتا ہے تو آپ جی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے کا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشنز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں تو یہاں پہ جی کسٹر بلکل ہم ریڈی ہونے والا ہے سمیہ میں نے ایڈ کر دی تھی دودھ میں تاکہ وہ اچھے سے پک جائیں گل جائیں اس کے بعد یہ کسٹر میں نے جو اینا تھنڈے دودھ میں مکس کیا اور اس کے بعد میں نے ایڈ بھی کر دیا اسے دودھ میں تو ابھی سلو آنچ پر اسے ٹھیک کریں گے تو کسٹر بلکل ریڈی میں نے کہا کسٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ تاکہ کسٹر ریڈی ہو جائے اور پھر اسے ہم فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو جی کسٹر کو ٹھیک کرتے ہیں جیسی کسٹر ٹھیک ہوگا اسے پھر ہم بول میں ایڈ کریں گے اور اس کی پھر سجاوٹ بھی کر لیں گے تو یہاں پہ جی میں نے کیک لیا وہ سادھا کیک اسے میں نے تھوڑا سا چورا سا کر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ بادام رکھیں یہ اسے کررچ کر لیا یہ میں ایڈ کروں گی ایڈ میں اوپر سجاوٹ کے لیےissements یہاں پہ چپس کر رہی ہے یہ برahrenی اوپر سجاوٹ کے لیے fel اٹھ کروں گی تو کسٹر SUV ہو چکا ہے میں نے سجاوٹ بھی کر لیا اوپر سے اسی ki یہ دیکھیں peanut butter ڈیکررت کر لویا اسے میں نے آپ کے پاس اور ڈرائی فوٹ ہوں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ تھے میں نے یہ ایڈ کر دیئے تو اسے فریج میں رکھیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں پہ میں نے بریانی کا مسالہ تیار کر لی ہے اور ساتھ چاول بھی بائٹ ہو چکے ہیں کیونکہ مہمان آنے والے دیر ہو رہی ہے جلدی جلدی کر لوں تو ساتھ ساتھ سارا کام کر رہی تھی بریانی کو میں نے بھی تیہ لگا لی ہے اور اسے دم پہ لگاؤں گی دم پہ لگانے کے بعد جی پھر جائے ہم نیکس ٹش تیار کریں گے تو بہت مزے کی شبو آ رہی تھی بریانی کی اس پڑوسی بھی پوچھ رہے تھے بار بار کہ آج بڑے مزے کے کھانے بنے بڑے مزے کی شبو آ رہی ہے میں نے کہا ہاں جی میری سسٹر آ رہی ہے تو ان کے لیے میں بناری ہوں مزے مزے کے کھانے تو یہاں پہ جی ابھی ملائی چکن تیار ہو رہا ہے بولنیس چکن یہ چکن کو میں فرائی کروں گی ساتھ ساتھ سیلیڈ بھی تیار ہو گیا ہے کیونکہ ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کام بھی کر رہی تھی اور یہ رائیتے کی چیزیں بھی تیار ہو گئی ہیں برائیتہ بھی بناوں گی ساتھ میں فریج میں کسٹرڈ رکھنے جاری تھی تو ابھی میں نے کہا کہ پہلے میں آپ کو دکھا دوں فریج بھی میں نے ساف کی تھی اس میں شیٹیں وغیرہ نیو والی میں نے ڈالی تھی تو کافی بڑی فریج ہے ماشاءاللہ سے اچھا خاصا سامان اس میں آ جاتا ہے مہمان آتے ہیں تو پریشانی نہیں ہوتی تو فریج بھی بہت زبردست ہے یہاں پہ ملائی چکن ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں ابھی ایڈ کرنے جا رہی ہوں والپرس کی کریم تو اسے میں نے ملائی چکن کا نام اسی لئے دیا ہوئے کیونکہ اس میں کریم ٹلے گی اور بہت مزے کا یہ بنا تھا اسے تھوڑا سا مکس کریں گے تقریباً ہاف ڈبا میں نے اس میں ڈال لیا تھا اور اسے ہمیں تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پکائیں گے اور اینڈ میں اس کی بھی سجاوٹ کر لیں گے اس پہ ہری مرچے اور دھنیا اور کٹیوی درک سے اسے گارنش کر لیں گے تو جو مہمان آ چکے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں یہ ہماری سٹریٹ ہے اور مہمان آئے ہیں لالا موسا سے کیونکہ یہ کراچی سے لالا موسا آئے تھے میرے اببولوں کے گھر پہ اور پھر وہاں سے یہ ہمارے گھر پہ آئے ہیں راولپنڈی تو یہ ہماری سٹریٹ ہے گلی کے اندر گاڑی آ رہی ہے گیٹ کے سامنے آ جائیں گے تو ماشاءاللہ سے ساری فیملی ہے بہت خوش ہیں سب پہلی دفعہ میرے گھر پہ آئے تھے وہ بھی خوش تھے اور ہم بھی بہت زیادہ خوش تھے اور میں نے بہت اچھے سے ویلکم کیا ان کا تو جو مہمان آ چکے ہیں بیٹھ گئے ہیں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ مہمان کیا کیا لائے تھے مٹھائی لائے تھے اور اس کے ساتھ فروٹس وغیرہ بھی لائے ہیں تو اس کے علاوہ گفٹس وغیرہ بھی آپ بھی کراچی سے لائیں تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا کیا گفٹس لے کر آئیں ہیں آپ بھی تو جی ابھی مہمانوں کے لئے میں نے یہاں پہ دستخان لگا دیا میں نے کہا ابھی یہ کھانا کھا لیں کیونکہ سب کو بہت زیادہ بھوک لگیوی تھی رات ہو چکی تھی تو بریانی ہے یہ اس کو بھی میں نے اوپر تھوڑی چپس وغیرہ ڈالی تھی ہے کیونکہ بچوں کو بہت پسند ہے بریانی سا چپس اس کے علاوہ جی یہ ملائی چکن بھی ریڈی ہو چکا ایسے میں نے دیکھیں ہرے دھنیے سے ادرک سے اور ہری مرچوں سے ڈیکوریٹ کر لیا کولڈرنگز وغیرہ سب کچھ رائیتا شائیتہ سلاد وغیرہ سب کچھ ریڈی تھا اور سب ابھی دسترخان پر آئیں گے اور پھر جو ہے کھانے سٹارٹ کریں گے میں سب کو بلاری تھی کہ چلیں جی آجیں کھانے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب نے مل کر دسترخان وغیرہ لگایا اور پھر ابھی سب کھانا کھائیں گے اور خوب مزے مزے کی باتیں بھی کریں گے اپنی جو ساری یادیں ہیں پرانی یادیں وہ تازہ کرتے ہیں مزہ آتا ہے کیونکہ کافی عرصے کے بعد ملو تو پھر باتیں گپ شپ کافی زیادہ جو ہے وہ پھر ہم کرتے ہیں آپس میں مزاق وغیرہ بھی تو یہاں پہ آپی کے بچے میرے بچے ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کھانا شانا کھا رہے تھے اور خوب ساتھ گپ شپ کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کھانا آپی کو بہت پسند آیا یہ آپی کے ہزبنٹ ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں تو وقار نام ہے ان کا وقار احمد کوئیت سے آیا ہے اور فرس ٹائم میرے گھر پہ آئے تھے اور انہیں میرا گھر بھی بہت پسند آیا اور کھانا بھی بہت پسند آیا شکل الحمدللہ تو یہاں پہ جی سب انجوائے کر رہے ہیں کھانا کھانا کھانے کے بعد میں نے بنائی مزدار سی متسی کافی گرمہ گرم کیونکہ سردی کا موسم تھا بارش ہوئی تھی رات کو اور کافی تھنڈ ہو چکی تھی تو پنڈی میں سردیوں میں کافی زیادہ تھنڈ ہو جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ کریم والا ملائی والا دودھ ہے کھلا دودھ ہے اس کی میں کافی بنا رہی ہوں اسے تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ یہ اور تھک ہو جائے کیونکہ جتنا دودھ تھک ہوگا اتنی ہی کافی مزے کی بنے گی تو یہاں پہ پیسٹ بن چکا ہے کافی کا اور بس اسے میں ابھی دودھ کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی اور اسے بھی اچھے سے تھوڑا سا اور پیسٹ کو تھوڑا سا پھینٹ لوں گی تاکہ یہ اور کریمی ہو جائے سردیوں میں گرمہ گرم کافی کا تو مزہ ہی اپنا ہوتا ہے ساتھ کریں گے مزے مزے کی گپ شپ اور ساتھ کافی انجوائے کریں گے تو یہاں پہ کافی بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں نے تمام پیسٹ جو ہے نا وہ دودھ میں مکس کر دیا ہے اس کے بعد میں یہ کافی ساری جو ہے گرمہ گرم کافی کپوں میں ایڈ کروں گی اچھے سے اسے مکس کر کے آپ ایڈ کر لیں اور گرمہ گرم کافی انجوائے کریں سردیوں میں ہم بناتے رہتے ہیں اکثر تو یہ میں نے کپ رکھے میں ابھی سب کے لئے میں کافی ایڈ کروں گی گرمہ گرم اور پھر انجوائے کریں گے ہم سب ساتھ گپ شپ کریں گے تو کافی گرمہ گرم ریڈی ہو چکی ہے اور سب کو بہت مزے کی لگی پسند آئی بچوں کے لئے بڑوں کے لئے تو یہ جی آپی میرے لئے گیفٹس وغیرہ لائیں تھی تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرے کپڑے ہیں میرے بچوں کے اور ساتھ جیوری نمکو نمکو کراچی کی خاص ہوگا آتا ہے اور اس کے علاوہ پرفیوم ہزبینڈ کے لئے لائیں تھی آپی تو یہ ساری وہ اپنی خوشی سے جو چیزیں لائیں گیفٹس لائیں تو بہت اچھے تھے مجھے بہت پسند آئے بچوں کو بھی پسند آئے تو امید کرتی ہوں ایورس آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ہم کہاں کہاں گھومنے پھیننے گئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے تھانکس فور ووچنگ اور اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں موسیقی